وولکم جو سٹوری سٹیشن دوستو ایمازون ریو فورسٹ کی ذریعے سفر کرنا بے مثال اور ثقافتی خوشحالی کی دنیا میں قدم رکھنے کے مترادف ہے یہ وسیع اوریز برساتی جنگل جسے اکثر لنگز آف دا ارٹ بھی کہا جاتا ہے فانہ، فلورا اور مختلف دیسی کا باعث دی ایک ناقابلی ایکین قسم رکھتا ہے ایمازون ریو فورسٹ ایک وسیع اور حیاتی محول والا محولیاتی نظام ہے جو جنوبی امریکہ کے متعدد ممالک میں پھیلا ہوا ہے جس میں برزل، پیرو، کولمبیا اور دیگر ممالک شامل ہیں آئیے ایمازون میں چھپے ہوئے کچھ خزانوں کے بارے میں بتاتے ہیں ایمازون رین فورسٹ ایک ناقابلی اجائب گھر ہے جس میں تقریباً سولہ ہزار اقسام کے ایک اندازے کے مطابق تین سو نوے بلین انفرادی درخت ہیں چھت کے بلند و بالا درختوں سے لے کر زیر زمین پودے اور ایپا فائٹس تک نبتاتی زندگی کا ایک پیچیدہ جال تشکیل دیتے ہیں جو ضروری محولیاتی خدمات فرہام کرتے ہیں کچھ منفرد اور مشہور نبتاتی جو آپ سفر کے دوران دیکھ سکتے ہیں ان میں کینوپی ٹریز، ایپا فائٹس، کارنیورس پلانٹس، جائنٹ وارٹر لیلیز شامل ہیں نوے ٹو، فانہ دوستو ایمازون رین فورس جانوروں کی حیرت انگیز اقسام کا گھر ہے جن میں سے بہت سے زمین پر کہیں اور نہیں پائے جاتے ہیں آپ جن قابل سکر فانہ کا سامنا کر سکتے ہیں ان میں دیگوارز، ہارپی ایگلز، پنک ریور ڈالفنز، پوائزن ڈاک فراغز اور ہاؤل اور منگیز شامل ہیں ایمازون رین فورس بھی متعدد مقامی قبائل کا گھر ہے جن میں سے ہر ایک کی اپنی الگ ثقافت، زبان اور روایت ہیں ان میں سے کچھ قبیلوں نے صدیوں سے فطرت کے ساتھ ہم مہنگی سے رہتے ہوئے اپنے طرز زندگی کو برقرار رکھا ہے اگرچہ بہت سے برادریاں الگ تھلگ رہتی ہیں لیکن دوسروں نے بیرونی رنیہ کے ساتھ مختلف حد تک مجھول ہونے کا انتخاب کیا ہے کچھ مقامی اور قابل ذکر قبائل میں یانو مامی، خایہ پھا، ہوارانی اور اشنن کا شامل ہیں نامر فور دو سو ایمازون میں پوشیدہ افشارے بھی ہیں وسیع و ایریز برساتی جنگلات میں خوفیہ افشارے پتسیلی چٹانوں سے نیچی گرتی ہیں جن سے سکون کے دل پریب نخلصان پیدا ہوتے ہیں یہ قدیم و ویران مقامات تازگی بھرے پانی میں تھنڈا ہونے کا موقع فرام کرتے ہیں جو سفر کے سہر میں اضافہ کرتے ہیں نامر فائیو دواؤں کے پودے اور شامی طرز عمل دو سو ایمازون رین فورس ادویاتی پودوں کی وسیع رینج کے لیے جانا جاتا ہے جن میں سے بہت سے صدیوں سے دیسی قبائل کے ذریعے مختلف بیماریوں کے علاقے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں مقامی پرادری کے روحانی رہنما، شیمنز کے پاس مقدس علم اور رسومات ہیں جو نصو سے منتقل ہو رہے ہیں نامر سکس، روایتی دستکاری دیسی قبائل کے دستکاری قابل ذکر ہے جن میں اکثر پیچیدہ بنائی ہوئی چیزیں جیسے مٹی کے برطن اور لکڑی کی نقشنگار شامل ہیں دوستو ایمازون رین فورس ایک نازوک محولیاتی نظام ہے جس کو جنگلات کی کٹائی اور ہابو ہوا کی تبدیلی سمیت بہت سے خطرات کا سامنا ہے محول دوست سیاحت میں مشہول ہونا اور تحفظ کی کوششوں کی حمایت کرنے سے آنے والی نسلوں کے لیے اس انمول خزانے کو محفوظ رکھنے میں مدد مل سکتی ہے تو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو پسن آئیے تو ویڈیو کو لائک اور شلو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا